بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد الحمد للہ والحمد حقه كما يستحقه حمداً كثيراً وآعوذ به من شر نفسي ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وآعوذ به من شر الشیطان الذي يزيدني ذنباً إلى ذنبی واحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر اللہم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أولیائك فإن أولیائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللہم اصلح لي دینی فإنه عصمت امری واصلح لي آخرتي فإنها دار مقری وإليها من مجاورة اللئام مقری واجعل الحياة زیادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللہم صل على محمد خاتم النبيین وتمام عدة المرسلین وعلى آله الطيبین الطاهرین وأصحابه المنتجبین وحب لي في الثلثاء ثلاثا لا تدعني ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستدلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يَا وَلِيَّ الْإِحْسَان It is the day of Imam Sajjad Imam Baqir and Imam Sadiq وَلَيْهِ السَّلَامُ زِيَارَتْ فَوْ تُوزْدَي السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَوْلَادَ رَسُولِ اللَّهِ أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معاد لأعدائكم موال لأوليائكم بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم وأكفر بالجبت والطاؤوت والناتي والعزة صلوات الله عليكم يا موالية ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين السلام عليك يا باقر علم النبيين السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل يا موالية هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وبركاته اللهم صل على محمد وبركاته یا حبیب اللہ اس کرم کا کرم شکر کیسے ادا اس کرم کا کرم شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا اس کرم کا کرم شکر کیسے جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا میں سجادہ ہوں سرکار کی میں سجادہ ہوں سرکار کی میں فلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کرم شکر کیسے ادا زکر سرکار کی ہے بڑی بلکتیں زکر سرکار کی ہے بڑی بلکتیں مل گئی راحتیں عزمتیں رفعتیں میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیہ نے مجھے جنتی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا دوستوں مانگوں میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا میرے شاہِ مدینہ کی کیا بات ہے ان کے در سے ملی سب کو خیرات ہے میرے شاہِ مدینہ کی کیا بات ہے ان کے در سے ملی سب کو خیرات ہے صدق جاؤں نیازی ملج پال کے صدق جاؤں نیازی ملج پال کے ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو اعوذ باللہ من شہیتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات آپ کا پروگرام صبح ہدایت میں آپ کی میز پان سہر حسین امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہ ہوں گے با فضل تعالیٰ بسط کا محمد و عالم محمد خیر و حافظ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بے شمار آسانیاں خوشیاں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیوں کا باعث بن سکیں رحمتوں کا باعث بن سکیں اور برکتوں کا باعث بن سکیں ناظرین آج زیقت کی چوبیس تاریخ آگست 2018 کی آج ساتھ تاریخ اور منگل کا دن دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دن جو ہے وہ خیر و حافظ سے گزارے اور تمام دن میں ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرم موسم کا حال کچھ آپ کو بتاتی چلوں کہ موسم مانچسٹر میں آج پارٹلی کلاوڈی رہے گا کبھی بادل اور کبھی دھوپ جو ہے وہ ان کا ایک امتزاج جو ہے وہ آج تمام دن بھر جو ہے وہ جاری رہے گا اس وقت ٹیمپریچر ٹوئنٹی وانڈ ڈگری سیلسیس ہے میکسیمم ٹیمپریچر ٹوئنٹی ٹو رہے گا کم سے کم ٹیمپریچر ٹوالو رہنے کے امکانات ہیں لندن کی بات کریں تو لندن میں آج تیز دھوپ نکلی رہے گی تقریباً تمام دن ہی سنی ریکارڈ کیا جائے گا ٹیمپریچر اس وقت لندن میں ٹوئنٹی سکس ڈگری سیلسیس ہے میکسیمم ٹیمپریچر ٹوالو رہے گا کم سے کم ٹیمپریچر ٹوالو رہنے کے امکانات ہیں جبکہ ایڈنبرہ سکوٹلینڈ میں کلاوڈی ہے گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں اور اس وقت ٹیمپریچر ایڈنبرہ میں ٹیمپریچر ٹوالو رہے گا میکسیمم ٹیمپریچر ٹوالو رہے گا اور کم سے کم ٹیمپریچر ٹیمپریچر ٹوالو رہے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ناظرین بڑھیں گے ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف سے ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ اور اس کے مطابق ہی ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور اپنے فارمیٹ کے مطابق ہم پروگرام کو جاری رکھیں گے تو ناظرین اس میں آج کے سیگمنٹ میں ہم آپ کو ایک تاریخی کہانی ایک سربت آیا کرتے ہیں اس طرح کی اور کہانی جو ہے آپ کی خدمت پیش کریں گے کہ جناب یونس نے تیس سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی لیکن سوائے دو آدمیوں کے کوئی ایمان نہیں لیا ایک عابد تھا جس کا نام جلخاہ یا تنوفہ تھا دوسرا عالم تھا اس کا نام ربیل تھا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے وعدہ عذاب کرنے کے بعد کسی قوم سے اپنا عذاب دور نہیں کیا مگر قوم یونس وہ قوم تھی جس کے لیے عذاب کا وعدہ ہو چکا تھا لیکن نازل نہیں ہوا جناب یونس علیہ السلام نے انہیں ہر چند اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے ایک نہ سنی جناب یونس نے سوچا کہ ان کے لیے بددعا کریں عابد نے بھی اس بارے میں آپ کو مشورہ دیا لیکن روحیل عالم نے منع کیا اور کہا خداوند عالم آپ کی دعا قبول تو کرے گا مگر وہ یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو ہلاک کر دے آخر جناب یونس علیہ السلام نے عابد کے مشورے پر عمل کیا اور اپنے قوم کے لیے یہ دعا کی وہی ہوئی کہ فلان دن فلان وقت عذاب نازل ہوگا جب عذاب نازل ہونے کی کہا کہ اگر یونس علیہ السلام نہیں تو تم خدا سے پناہ مانگو گریہ اوزاری کرو شاید خدا تم پر رحم کر دے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ہم کیسے پناہ مانگیں روحیل نے کچھ در غور و فکر کرنے کے بعد کہا دودھ پینے والے بچوں کو ان کی ماہوں سے جدا کر دو یہاں تک کہ اونٹ بھیڑ بکری اور گائے سب کو ایک دوسرے سے جدا کر دو اور شہر چھوڑ کر سب لوگ سہرہ میں چلے جائیں اور رو رو کر یونس کے خدا سے جو زمین و آسمان اور بڑے بڑے دریہ غرض ہر شہر کا مالک ہے طلب افو بخشش کرو لوگوں نے روبیل کے کہنے پر عمل کیا قوم کے سن رسیدہ افراد اپنے چہروں کو زمین پر رکھ کر رو رہے تھے قوم کے ساتھ حیوانات کی بھی آوازیں بلند ہو رہی تھیں اور معلوم ہو رہا تھا کہ جنگل کے درخ بھی ان کے ساتھ رو رہے ہیں رحمت پروردگار ان کی طرف مائل ہوئی آزاب ہوتے ہوتے رک گیا اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا آزاب کی تاریخ گزر جانے کے بعد جناب یونس پھر شہر کی طرف آئے تاکہ دیکھیں کہ قوم کس طرح ہلاک ہوئی ہے شہر کے قریب پہنچے تو دیکھا لوگ حسبے معمول زندگی بسر کر رہے ہیں کچھ لوگ کھیتی باری میں مشہول ہیں ایک شخص جناب یونس علیہ السلام کو نہیں پہچانتا تھا اس سے آپ نے پوچھا کہ قوم یونس کس عالم میں ہے اس نے جواب دیا یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی تھی خداوند عالم نے ان کی دعا قبول کر لی اور عذاب ناصل کیا لیکن وہ لوگ ایک جگہ جمع ہو کر روئے اور گڑ گڑ آنے لگے خدا سے معافی مانگی اس نے بھی ان پر رحم کیا اور اپنا عذاب ان سے دور کر دیا اب وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں ہیں تاکہ ان پر ایمان لائیں یہ سن کر جناب یوسف علیہ السلام کو غصہ آیا وہاں سے ایک دریا کی طرف چل دیئے چنانچہ خداوند عالم نے بھی جناب یونس علیہ السلام کو اپنی قوم پر برہم ہونے کی داستان ایک آیت میں بیان کی جب یونس علیہ السلام جب دریا کے پاس پہنچے تو ایک کشتی چلتی ہوئی دیکھی لوگوں نے کشتی میں سوار ہونے کی خواہش کی لوگوں نے کشتی روک لی اور یوں ہی سوار ہو گئے کشتی پھر چلنے لگی جب دریا کے بیچ میں پہنچی تو خداوند عالم نے ایک مچھلی کو کشتی کی طرف جانے کا حکم دیا حضرت یونس علیہ السلام پہلے کشتی میں آگے بیٹھے ہوئے تھے لیکن جب مچھلی نے حملہ کیا تو پیچھے چلے گئے مچھلی پھر ان کی طرف آئی لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی نافرمان ہے قرآندازی کی جائے جس کے نام قرآن ہوگا اسے مچھلی کا لکمہ قرار دیں گے قرآندازی ہوئی تو جناب یونس علیہ السلام کے نام قرآن نکلا لوگوں نے انہیں دریا میں ڈال دیا مچھلی جناب یونس علیہ السلام کو نگل گئی امام محمد باکر علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب یونس علیہ السلام تین روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے دریاوں کی تاریخی میں خدا کو پکارا تو انہیں نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی تو خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور قرآن میں کہا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے تاریخیوں میں دعا کی جناب یونس علیہ السلام تین تاریخیوں کے درمیان تھے تاریخی شکم ماہی تاریخی شب اور تاریخی دریا کہ پروردگار تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں تیری ذات پاک اور پاکی ذا ہے میں ظالموں میں سے ہوں ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں اس پریشانی سے نجات دی اور اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں مچھلی نے جناب یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے ساحل پر ڈال دیا اور چونکہ جناب یونس علیہ السلام کے تمام بال گر گئے تھے اور خال نازک ہو گئی تھی لہٰذا خدا نے ان کے لیے ایک درخت کو پیدا کر دیا تاکہ وہ اس درخت کے سائے میں رہیں اور حرارت آفتاب سے محفوظ رہیں اس وقت جناب یونس علیہ السلام برابر تسبیح و تقدیز خدا کر رہے تھے یہاں تک کہ ان کی خال اپنی اصل حالت پر آ گئی خدا نے اکیڑے کو حکم دیا کہ وہ درخت کی جڑکھائے اس نے جڑکھا لیا اور درخت خوشک ہو گیا درخت کے خوشک ہونے کا یونس علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا خدا نے فرمایا یونس کیوں اتنے رنجیدہ ہو آخر کیا ہوا یونس نے کہا کہ ارض کیا کہ مجھے اس درخت سے بہت آرام تھا تو تو نے اسے بھی کسی کیڑے کی غزہ بنا دیا اور یہ خوشک ہو گیا خدا نے فرمایا یونس تم اس درخت کے خوشک ہونے پر اتنے رنجیدہ ہو رہے ہو حالانکہ تم نے خود نہ اسے لگایا تھا اور نہ ہی پانی دیا تھا اور تم کو اس کی سائے کی ضرورت نہ رہتی تو تمہاری نظر میں اس درخت کی کوئی اہمیت بھی نہ رہتی لیکن تم کو ہزاروں بیبس لوگوں پر رحم نہ آیا تم چاہتے تھے کہ ان پر عذاب ناصل ہو اب انہوں نے توبہ کر لی ہے تم ان کے پاس جاؤ جونس علیہ السلام اپنی قوم میں واپس آئے سب لوگ حضرت یونس علیہ السلام کے پاس آئے اور ان پر ایمان لے آئے اس تاریخی کہانی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اس کی مقلوق پر رحم کیا جائے اور رحم ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ تعالی کی رحمت کے جو تمام دروازے ہیں وہ کھل جاتے ہیں اگلی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کا عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ دعا کیوں دیر میں قبول ہوتی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرما کہ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی بیت المقدس کے اطراف میں کسی چراغہ کی تلاش میں پھر رہے تھے کہ وہاں اپنی بھیڑیں چرائیں چرائیں اچانک ایک آواز سنائی دی دیکھا تو ایک بلند و قامت انسان نماز پڑھتا ہوا نظر آیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہو اس شخص نے جواب دیا پروردگار آسمان کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے زاکربہ میں سے کوئی موجود ہے اس مرد نے جواب دیا نہیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے کھانے کا بندوبست کہاں سے کرتے ہو مرد نے ایک ترخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس ترخت کے پھل کھاتا ہوں اور سردی کے لیے زخیرہ بھی کر لیتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا گھر کہاں ہے اس مرد نے کہا ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہاں اس پہاڑ کے پاس ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے ایک شب اپنا مہمان بنا سکتے ہو اس مرد نے کہا کہ میرے گھر کے راستے میں پانی ہے اور اس سے گزرنا بہت مشکل ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم خود کیسے گزرتے ہو مرد نے کہا کہ میں پانی کے اوپر سے گزر جاتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ہاتھ بھی پکڑ لو شاید خداوند عالم مجھے اس پر سے گزارتے یہ سن کر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور دونوں پانی پر سے گزر کے جب گھر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ سب سے بڑا دن کون سا ہے اس مرد نے جواب دیا روز قیامت خداوند عالم اس دن لوگوں کو ان کے عمال کی جزا اور سزا دے گا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کتنا اچھا ہوگا کہ ہم دونوں مل کر دعا کریں کہ خداوند ہمیں اس دن کے شر سے محفوظ رکھے مرد نے کہا کہ دعا کیوں کرتے ہو خدا کی قسم تین سال ہو گئے ایک دعا کرتا ہوں مگر اب تک قبول نہیں ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بتاؤں کہ تمہاری دعا کے مستجاب ہونے میں کیوں تاخیر ہے اس لیے کہ خداوند عالم کسی بندے کو دوسر رکھتا ہے تو اس کی دعا قبول کرنے میں تاخیر کرتا ہے تاکہ اس کا بندہ مناجات کرتا رہے اور اسے مانگتا رہے کیونکہ وہ اس کی مناجات کو دوسر رکھتا ہے لیکن اگر خدا کسی بندے سے ناراض ہو اور وہ کوئی چیز طلب کرتا ہے تو خدا اس کی دعا جلدی قبول کرتا ہے یا اس کے دل کو اس کی حاجت سے روگردان کر کے مایوس کر دیتا ہے تاکہ وہ اس چیز کی دوبارہ نرخواست نہ کریں پھر پوچھا تمہاری حاجت کیا تھی اس مرد نے کہا کہ تین سال قبل بکریوں کا ایک گلہ یہاں سے گزرا اس کا نگے بان ایک خوبصورت جوان تھا اس کے دونوں شانوں پر اس کی ظلفیں بکھری ہوئی تھی میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بکریوں کس کی ہیں تو اس نے جواب دیا کہ ابراہیم خلیل الرحمان کی ہیں اس وقت میں نے دعا کی کہ خدایہ اگر روئے زمین پر تیرا کوئی خلیل اور دوست ہے تو اس سے میری بھی ملاقات کروا دے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا خدا نے تیری دعا قبول کی میں ہی ابراہیم خلیل اللہ ہوں وہ مرد اپنی جگہ سے اٹھا اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت و نبوت پر مبوس ہوئے تو آپ نے لوگوں کو مصافحہ کرنے کا حکم دیا ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ایک روز حضرت ابراہیم ادھم بسرہ کے بازار سے گزر رہے تھے لوگ ان کے اردگرد پیش ہوئے اور کہا حضرت ابراہیم خداوند عالم نے قرآن مجید میں فروایا ہے کہ مجھ سے طلب کرو تو میں تم کو دوں گا ہم اس سے طلب کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں دل دس چیزوں کی وجہ سے مرتا ہو گئے ہیں تمہاری دعاوں میں صدق و صفہ نہیں تمہارے دل پاک اور پاکی عزا نہیں ہیں لوگوں نے پوچھا وہ دس چیزیں کون سی ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں نے خدا کو پہچانا مگر اس کا حق ادا نہیں کیا قرآن مجید کی تلاوت کی لیکن اس پر عمل نہیں کیا پیغمبر سے محبت کا دعویٰ کیا لیکن ان کی اولاد کے ساتھ دشمنی کی شیطان سے دشمنی کا دعویٰ کیا لیکن عمال میں تم شیطان کے پیرکار اور شریک ہو تم جنت میں جاننے کی خواہش رکھتے ہو لیکن کوئی عمل بھی ایسا انجام نہیں دیتے جو تمہیں جنت میں لے جا سکے تم نے کہا کہ آتش جہانم سے ہم ڈرتے ہیں لیکن تم نے اپنے بدن کو اسی میں ڈال دیا دوسروں کی عیب جوئے میں مشہول ہو گئے اور اپنے عیوب کی طرف نظر نہیں کی تم نے کہا دنیا کو دوست نہیں رکھتے دنیا سے بہت سو اناد کا دعویٰ کیا ہرس و لالج کی بنا پر مال دنیا کو جمع کیا موت کا اقرار کرتے ہو لیکن مرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تم نے مردوں کو بھی دفن کر دیا لیکن ان سے عبرت اور نصیحت حاصل نہ کی تم یہی دس اسواب ہیں جو تمہاری دعاوں کی قبول ہونے کا بائس ہیں ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے دوران ایک شخص سے ملاقات کی اور اس کے مہمان ہوئے اس نے آپ کی پوری پوری زیافت کی وہاں سے چلتے وقت آپ نے ان سے فرمایا اگر تم ہم سے کچھ چاہتے ہو تو ہم دعا کریں تاکہ تمہاری مراد پوری ہو اس نے کہا خدا سے دعا کیجئے کہ مجھے ایک اونٹ عطا کریں جس پر میں اپنی ذریعات زندگی رکھ کر سفر کر سکوں اور اور چند گوسفند کے دودھ سے میں استفادہ کر سکوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی پھر اسحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کاش اس شخص کی حمد بھی اجوزہ بنی اسرائیل کی تلام بلند ہوتی ہم سے کہتا کہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی نیکیاں خدا سے طلب کریں اسحاب نے ارز کیا بنی اسرافیل کی ضعیفہ کا کیا قصہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے شام کی طرف جانا چاہتے تھے تو راستہ بھول گئے بہت جستجو کی مگر کچھ پتا نہ چلا تو حضرت موسیٰ ڈرے کی کہیں پہلے کی طرح پھر کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں اپنے اصحاب کو جمع کر کے پوچھا کہ تم لوگوں نے مصر کے لوگوں سے کوئی وعدہ تو نہیں کیا ہے کہ اگر ہم اس شہر سے چلے جائیں تو وعدہ خلافی نہ ہو لوگوں نے جواب دیا ہاں ہم نے اپنے باویداد سے سنا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا تو انہوں نے مصر والوں سے خواہش کی کہ تم لوگ شام جانا تو میرا جنازہ ساتھ لے جانا اور میرے باپ یاکوب کے پاس دفن کر دینا ہمارے اجداد نے قبول کر لیا تھا جناب موسیٰ نے فرمایا کہ مصر واپس چلو اور اپنا وعدہ پورا کرو ورنہ اس پریشانی سے کبھی نجات نہیں پاسکے تمام لوگ مصر واپس آئے جناب موسیٰ علیہ السلام نے جس سے بھی قبر جناب یوسف علیہ السلام کے مطالق پوچھا اس نے اطلانہ ہونے کا اظہار کیا اس نے بتایا کہ ایک بڑھی عورت ہے وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ یوسف کی قبر کہاں ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بلوایا جب جناب موسیٰ علیہ السلام کا آدمی اس عورت کے پاس پہنچا اور اسے واقعی خبر دی تو اس نے کہا کہ موسیٰ سے کہنا کہ اگر میرے علم کی ضرورت ہے تو میری پاس آؤ کیونکہ تقاضہ علم یہی ہے یہ پیغام جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس کی تصدیق کی اور اس کی بلند حمتی پر تعجب کیا پھر خود اس عورت کے پاس آئے اور جناب یوسف کی قبر کے بارے میں پوچھا عورت نے جواب دیا موسیٰ علم ایک قیمتی چیز ہے کئی سال سے میں نے اسے اپنے سینے میں چھپا رکھا ہے میں اس وقت نہیں بتاؤں گی جب تک تم میری تین باتیں نہیں مان لوگے جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی حاجتیں بیان کرو اس عورت نے کہا اول تو یہ میری جوانی پلٹ آئے دوسرے یہ کہ تم مجھ سے اقت کرو تیسرے آخرت میں بھی مجھے تمہاری ہمسری کا شرف ملیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی بلند حمتی پر جو کن خواہشات سے دنیا و آخرت کی سعادت چاہتی تھی تعاچب کرنے لگے خدا سے دعا کی اس عورت کی تینوں دعائیں پوری ہوئیں اس وقت اس عورت نے جناب یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں بتایا کہ جب یوسف کا انتقال ہو گیا تو مصریوں نے ان کی قبر کے بارے میں اختلاف کیا ہر قبیلہ کی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف کی قبر ان کے محلہ میں بنے اختلاف اتنا بڑا کہ قریب تھا کہ ترواریں چلنے لگتیں اختلاف دور کرنے کے لیے تیہ پایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم ایک تابوت بلوری میں رکھ کر اس کے سراخ بند کر دیے جائیں اور اسے دریائے مصر میں دفن کر دیا جائے تاکہ شہر مصر کا پانی قبر حضرت یوسف علیہ السلام کی اوپر سے گزرے اور ہر جگہ پہنچیں تاکہ سب لوگ ان کی قبر کے فیض سے استفادہ کریں پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبرت دکھائی جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے تابوت جناب یوسف کو نکال کر بیت المقدس سے چھے جاردور جو جگہ خلیل مقدس کے نام سے مشہور ہے قبر جناب یاکوب علیہ السلام کے سامنے جناب ابراہیم علیہ السلام کی پاس دفن کر دیا ناظرین یہ تو کچھ چھوٹے چھوٹے تاریخی واقعات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ اپنے ٹاپک کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ ایک آن لائن گیسٹ بھی موجود ہوں گی لیکن پہلے جائیں گے ہمیں ایک چھوٹے سے وقت پہ کی طرف ناظرین ایک بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور ہمارا آج کا ٹاپک رہے گا ہمارے بچے ہمارا مستقبل اور ہم اس ٹاپک میں بہت سارے پہلوں کو ٹچ کریں گے جو کہ بچوں کی ہماری جو جنریشن ہے آئندہ آنے والے بچے ہیں نسلے ہیں ان کی بہت ساری جو فلاح و بہبود ہے ان سے منسلک ہوگی اور آج ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں آن لائن ہمارے ساتھ موجود ہیں زینب خان صاحبہ اور ہم زینب سے ہی کہیں گے کہ وہ اپنا تعرف کروائیں تاکہ صحیح طریقے سے ہم انڈرسائن کر سکیں کہ وہ بچوں کیلئے کیا کام کر رہی ہیں اسلام علیکم زینب بہت بہت شکریہ زینب آپ نے ہمارے لیے ہماری پروگرام کے لیے ٹی وی کے لیے ٹائم نکالا آپ انٹرڈکشن کروا دیجے زینب ایک اکرام صاحبہ وی بہت شکریہ آپ مواجیت سے ہمارے لکھر مواجیت سے ہمارے لکھر کر رہتا ہے اسلام علیکم کام کے لئے ٹھیک ہے اسلام علیکم کے لئے ٹھیک ہے میں پچوں کیلئے کیا کام کرتے ہوں یعنی کہ میں فوسٹرنگ ایجیسی کرتے ہوں جس کا نام ہے بچ جس کی میں ڈیریکٹ ہوں ٹھیک ہے اچھا زینب جب ہم فوسٹرنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ یہ ایسا کام ہے جو صرف وائٹ پیپل کر سکتے ہیں ہم مسلمان ہم ایشین فوسٹرنگ کی طرف زیادہ نہیں ہیں بیسیکلی فوسٹرنگ کیا چیز ہے اس کا کیا مطلب ہے فوسٹرنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے اپنے گروہ میں نہیں رہ سکتے کئی وجہ ہوتی ہے نہیں رہنے کی مطلب وائلنٹس بھی ہوتی ہے ڈرگ بھی ہوتی ہے، بچے کے ماں کی سیٹھ نہیں ہوتی باہ کی سیٹھ نہیں ہوتی ہے نیکٹر جس ہوتی ہے مطلب ہے ڈائی ورس رینج آف ریزن ہوتی ہے کہ بچے آپ نے گھر میں نہیں رہ سکتا اس تاہیم پر یہ بچے جو ہیں لوکل آثورٹیوز کو لینے یہ اپنے اندر جو اندر کا لوکل بڑا ہوتا ہے نا کاؤنٹرنگ نے پچے لوکل بڑا ہوتا ہے تو پچے لوکل آفٹر کرنے مطلب ہے وہ لوگ آفٹر چار بن جاتے ہیں اس کو فوسٹر کہتے ہیں نا تو وہ جو جو ان کو لوگ آفٹر کہتے ہیں نا وہ فوسٹر کہہ رس ہوتے ہیں جن کو جو لوگ اپنے گھروں میں ان بچوں کو رکھتے ہیں اپنے بچوں کی طرح ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب یہ بتائیے کہ کس عمر کے بچوں کو فوسٹرنگ کے لیے دیا جاتا ہے مطلب ہے زیرو میں ایک دن سے پیدا ہوتے ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کا چونکہ یہ کام ہی یہ ہے تو آپ بتائیے کہ مسلمان بچوں کی تعداد بھی کافی پائی جاتی ہے فوسٹرنگ کے لیے جو آتے ہیں اگر آپ رسیج کریں نا جو گوگل کے جا کے دیکھیں تو اپنے پاکستانی جو بچے ہیں ہے زیادہ میں اپنے پاکستانی پچے ہیں میں میںڈا پاکستانی جو بچے ہیں مطلب ہے کہ کل بچے میں بچے ہیں اس میں سے اپنے مسلمان پچے ہیں اچھا بہت بڑی تا اب انداظر کیسنی کسی پیسنٹیج ہمارے اپنے پاکستانی جو بچے ہیں جو جا رہے ہیں فوسٹرنگ کے لیے آج کل تو آپ رسیج کریں گے ہیں زیادہ چیزارے کی دیکھیں تو اس وجہ سے اپنے بچے بہت آ رہے ہیں فسٹرین میں اس لئے اپنے لوگوں کو آگے آنا چاہیے یہ صرف اٹریز اور روائٹ لوگوں کے لیے فسٹرین نہیں ہے یہ ہمارے لوگوں کے لیے بھی ہے کیونکہ ہمارے بچوں کو میچ کرنا اپنی فیملی سے بہت اپورٹرٹ ہے کیونکہ جب میں آئیتے ہیں فسٹرین میں تو مجھے بھی یہی تھا کہ یہ زیادہ سے کورے بچے جاتے ہیں لیکن جب میں نے ریسرچ کی اور مجھے پتہ چلا کہ اپنے بچے جا رہے ہیں اور اپنے بچے جو مسلمان بچے ہیں انگریز لوگوں کے ساتھ جا کے رہ رہے ہیں کتنی طرح کی بات ہے بلکل تو کیا سیکھیں گے لائیت میں بلکل تو کیا مسلم فاملیز جو ہیں وہ ویلنگ ہیں ان بچوں کو لینے کے لیے اور فسٹرین کی طرف آ رہی ہیں مطلب میں تین یار سے فسٹرین کر رہی ہوں اپنی انجیسی رنڈ کر رہی ہوں اس تائم پہ تھوڑی فیملی سی لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو زیادہ فیملی کو اوینس ہوگی ہے فسٹرین کی ہم نے بھی کی ہے میڈیا نے بھی کی ہے کافی نام نے ورک کیا اس پہ تو زیادہ زیادہ فیملی آ رہی ہے لیکن پرابلمز ہوتی ہیں ہمارے ایجن لوگ جوتے ہیں ہماری ایکسینڈڈ فیملیز ہوتی ہیں ہم بڑی بڑی فیملیز پہ رہتے ہیں کار چھوٹے ہوتے ہیں جگہ نہیں ہوتی اس وجہ سے مطلب ایک اے باریس ہے لیکن یہ اوینس آ رہی ہے ہمارے لوگوں میں زینب یہ بتائے گا کہ جب بچے یہ بچے آتے ہیں جو فسٹرین کے لیے آتے ہیں یہ بہت ساری اموشنل منٹل اور فیزیکل پرابلمز کے ساتھ آتے ہوں گے تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہینڈل کرنا کیسے کانسل میک شور کرتی ہے کہ جس فیملی کو ہم یہ بچہ دے رہے ہیں وہ اس کی انتمام نیڈز کو اموشنل نیڈز کو فیزیکل نیڈز کو منٹل نیڈز کو پورا کر پائیں گے پہلے تو جو ہماری جو بھی لوگا سارورٹیز ہیں ہم ہیں ہمیں نا rules فالو کرنے پڑتے ہیں ہم upset کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی rules و regulations ہوتے ہیں ان کی standards ہوتے ہیں regulations ہوتے ہیں وہ فالو کرنے پڑتے ہیں دوسری وہ children act ہے اس پہ بھی ہمیں کرنا پڑتے ہیں فالو کرنا پڑتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ ہم جو آتے ہیں نا فسٹرین میں جو فیملی آتے ہیں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کا ہاتھ پکرتے ہیں ان کو ٹریننگز دیتے ہیں ان کو سبجھاتے ہیں کہ اس بچوں کو ہینڈل کیسے کیا جائے کیونکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بچوں میں ہوتی ہے دیکھیں ہمارے بچے اگر خدا نہ کریں فوسٹر میں چلنے جائے تو ان کو کیسے ان ترماغ کیسے کاف کریں کہ آپ کہا جا رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں تو غمر جنی ہوتی اس کے لئے ہم پہلے جب فوسٹر بننے سے پہلی ہم لوگوں کو تریننگ دیتے ہیں کہ یہ بچے ہیں ان کو یہ پرابلم ہے اس کو آپ کو ایسے ہلپ کریں گے آپ کی ہلپ اس طرح کی اس بچوں کو آپ اکیلی ہی لوگ آفٹر کریں گے ہم آپ کا ہاتھ پکڑیں گے 24 آہورز مطلب ہے کہ ایک ہمارے اپنے سوشل ویکرز ہوتے ہیں جو ان کا نا فوسٹر کیر کا ہاتھ پکڑ کے ان کو آگے بچوں کو لے کے جاتی ہے اچھا کونسی ریزنز ہوتی ہیں جسے بچے جو ہیں یہ فوسٹر کیرنگ میں دیا جاتے ہیں مجاریٹی تو نیگلیجنس ہوتی ہے ساملیس پرابلم ہوتی ہے درکس ہوتی ہے مدربار کتائی ہوتی ہے ابیوز جاند ابیوز ہوتا ہے سپریشن ہوتی ہے جو ماں بابا پر کٹھے رہ نہیں سکتے کٹھے رہ کے لڑ رہے ہیں بچہ سیف نہیں ہے یہاں سے زیادہ بچے کی سیفٹی ہوتی ہے جب بچہ سیف نہیں ہوتا بچہ اس گول میں رہ نہیں سکتا اچھا ہی طرح پل نہیں سکتا تو بچہ فوسٹر میں آجاتا ہے اچھا زینب ہم زیادہ تر نوملی یہ کونسپ پہا جاتا ہے کہ ہمارے جو ایجین مسلم پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کافی رسپانسیبل ہوتے ہیں اگر باپ نہیں تو ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو جیسے اپنے پروں کے تلے چھپا لیتی ہیں تو ایسی کیا بات ہو جاتی ہے کہ یہ ماں بھی بچوں کو اپنے ساتھ اس کا عبیل نہیں ہوتی کہ وہ بچوں کی صحیح طرح سے لکافتر کر سکیں جبکہ آپ کو بتا ہے کہ ہم کلچرال ابھی بھی ہمارے اندر یہ ویلیو ساتھ جاتی ہیں کہ ہم ماں بچوں کو لیے چھپا کرنے کو تیار ہوتی ہیں فیران کی انگلید کی روزیں والا آگے کے بارے ہیں ۔ و喝وانی و acid CYP کے بارے ہیں ذریعی ضرورت حقوق how to fix ایسینا ایک ٹھیک mole تو فیملی پاکستان سے کیوں ایک واروں کے گو Traditional Antiques تو آپ بچوں کو سوالا تھپا وغیرہ لگا جاتے ہیں کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو تو جب سکول میں جاکے بچے آج کال سکول میں یہ اپنے طریقے سے پوچھ لیتے ہیں بچوں سے کہ آپ گھر میں سیف ہو یہ ہوئے نا تو جب بچوں دسکلوز کرتے ہیں کہ میرے ماں مجھے مارتی ہے یا میرا باپ مجھے مارتا ہے یا کچھ بکر میں باپ مجھے میرے ماں کو مارتا ہے یا ڈرکز ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے یا بار بھی بچے دیکھ کر لیکے مطلب چائل سیکشل ایکسپلوٹیشن بھی کافی زیادہ ہو رہا ہے آج کال بچوں کو اگلہ ایکسپلوٹ کر رہے ہیں بچوں کو ایکسپلوٹ کر رہے ہیں لوگ اپنے سونا بھی ہو کر رہے ہیں تو یہ کافی ساری بچہ کٹھی مل کے مطلب ایک پر بنانے نہ کر سکتا سو پوئیٹ کی یہ ہے بچہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ سیف نہیں ہے اپنے گھر میں اور بچوں کو افعالت میں لینے بچوں کو صحیح طرح نرچر کریں صحیح طرح لائف دیں اس وجہ سے بچے فوسٹر میں آ جاتے ہیں زینب کیا یہ بچے کبھی واپس جاتے ہیں اپنے ریل پرنٹس کے پاس جاتے ہیں ضرور جاتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ہمیشہ کوشش کرتے ہیں ایک اور ایک ساپل دیکھیں ہمارے پاس بچے آئے تھے اس فیملی کے بچے آئے تھے دو سال سے فوسٹر میں تھے ہماری اپنی فیملی کے ساتھ تھے لیکن ہم نے فیملی کے ساتھ بھی کام کیا اور بچوں کے ساتھ بھی ان کو بھی سنبھالا صحیح طرح کہ وہ اپنے فیملی میں واپس چاہ سکیں اور اللہ کے حکم سے وہ اپنے فیملی میں واپس چلیں گے ہم کوشش ہی کرتے ہیں کہ ان کے خود جو ماں باپ ہیں کوئی نہیں چاہتا کہ بچے کسی اور کے پاس رہے سب سے زیادہ لوگ آپ کے کون کرتے ہیں آپ نے ماں باپ ہوتی کرتا ہے پیار وہی سیدھے گھر میں ملتا ہے تو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بچے رکھے اور تاکہ وہ بچے اپنے فیملی کے ساتھ پاس جا کے رہے اچھا زینب جب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے بچے فوسفرنگ کے لیے جاتے ہیں تو یہ بڑا ایک امپیکٹ نہیں چھوڑ جاتے ہوگا بچوں کی مینٹل سٹیٹ پر فیکلوجیکلی ان کے اوپر کہ وہ کسی زمانے میں گھر میں گئے تھے ان کو بھیجا گیا تھا اور ان کے پیرنٹس ان کو لہیدہ کر دیا گیا تھا تو یہ لانگ ٹرم ایفیکٹ نہیں ہوتا ہوگا ان کے اوپر ہوتا تو ہوگا لیکن کیا کریں جب بچے کی سیفٹی رسک پہ تو بچوں کو لہنا پڑتا ہے لیکن پچے کی ایڈنٹی کو بیک شور کرتے ہیں کہ بچوں اپنی فیملی سے جا کے ملے کارٹیک کرے رہے کے لیے اور کو سمجھ آئے کہ ہم کیوں فوسٹنگ میں ہیں کیا ہو رہے ہیں بچے کو سمجھاتے ہیں جب چھوٹے سے رہے کے بڑے پچے کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ آپ فوسٹنگ میں کیوں آئے ہیں یہ تیمبری ہے یا یہ آپ کی مطلب لائف کے لیے ہے ہم پچے کی ایڈنٹیٹیز بلکل چینج نکل نہ دیتے ہیں پچے کی ایڈنٹیز وہی کی وہی رہتی ہے فیملی سے کانٹیک بھی رہتا ہے اور وہ بچوں کو ہونا صحیح طرح سمجھاتے رہتے ہیں فوسٹرنگ اور ایڈاپشن کا کوئی آپس میں تعلق ہے تعلق ہے کیونکہ زیادہ زیادہ یہ رولز نیپلیشن بنے ہیں اس لیے بنے ہیں جب بچے آپ نے باباں کے ساتھ بلکل رہ نہیں سکتے یا بچوں کو ایڈنٹ ماں باب نے کر دیا کہ ہمیں یہ بچہ چاہیے ہی نہیں کی ریزنز ہوتی ہیں تو وہ بچے اب کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایڈاپشن میں چلے جائے ایڈاپشن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ اس فیملی کا ہو جاتا ہے جو فیملی کو ایڈاپٹ کر لیتی ہے پاکستان میں کہتے ہیں تو وہ بچے کے جو سارے اس کی مطلب اس فیملیٹی ہوتی ہے اس کے جو اختیار ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے بچوں کو سنبھالنے کا اپنے بچوں کی طرح وہ بچے کو ماں باب کو رائٹ ملدر جاتے ہیں یعنی وہ ان کے ماں کورپرٹ پیرنٹس بن جاتے ہیں خوستنگ میں کورپرٹ پیرنٹ ہوتے ہیں وہ لوگر آثورٹی ہوتے ہیں تو لوگر آثورٹی ہوتا ہے ہم تو ایجنسی ہیں ہماری ایجنسیوں کے ساتھ کام کرتی ہے ہمارے فسٹر کیرسوں کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمارے فسٹر کیرسوں کو صرف دیالیگیٹی آثورٹی ملتی ہے ان کو لوگ آفٹر کرنے کی یعنی کہ ان کے ماں باب بچوں کے ماں باب کو بھی اگر سیکشن ٹوئنٹی ہو تو ماں باب کو پوچھتے ہیں کہ یہ بچے کے ساتھ اس کے بال کو پان کٹ سکتے ہیں ان کو ہالٹے بھی نہیں سکتے ہیں کون سو سکول ہو کون سو ایڈگیشن ہو یہ ان کے ماں باب کا ہوتا ہے اور ایک دوسرا فتا گرگلیشن بھی ہے جس کو سکیجل ٹی ون کہتے ہیں اس میں ماں باب کو پورا اختیار لے لیتے ہیں لوکل آثورٹی اور وہ کامپیٹ پیرنٹس بن جاتے ہیں تو وہ ان کو فسٹر کیرس کو جو بچوں کو سمبال دے ان کو مطلبے دیلیکیٹی آثورٹی دیتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہو یہ بھی کر سکتے ہیں سو دیسی بیسیک دیفرز یہ ہے کہ اڈاپشن میں بچہ اپنا ہو جاتا ہے کسٹر میں اپنا بچہ نہیں ہوتا اچھا اچھا اڈاپشن کے لیے اگر بچہ ضروری ہے کہ آپ صرف انہی بچوں کے لیے جیسے پاکستانی فیملیز ہیں یا کوئی مخصوص بیکگراؤن کے ساتھ وہ صرف پاکستانی بچوں کو ہی ڈاپٹ کر سکتے ہیں یا وہ عرب بچے یا اس طرح کچھ بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں کبھی دیپ سیٹھوٹی تڑا ہوتی ہے اس میں وہ پوچھنے ہیں فیملیز سے کہ آپ کیسا بچہ چاہیے آپ کے ساتھ کیسا بچہ میچ ہوگا کیونکہ یہ تو انفیار ہے کہ بچہ میچ نہ ہو فیملی کے ساتھ اور بچہ دینے ہو اور بچہ آؤٹا پلیس فیل کرے تو میچ کرتے ہیں بچوں کو بچوں کو فیملی کے ساتھ صحیح طرح میچ کر کے میری بیان سے بھی کیا ہوئے اچھا تو ایسے کرتے ہیں بچوں کو صحیح طرح میچ کر کے دیکھ کے کہ یہ فیملیز بچہ فٹ ہوگا فیملیز کے ساتھ صحیح رہے گی یعنی کہ اگر اپنی ہوپیز ہے فوٹبال کھیلنا چھوٹا بچہ ہے بہت بیبی بچہ ہے تو وہ تو پھر مطلب ہے کہ وہ صرف میچ کرتے ہیں کہ کلر ہو یا زبان ہو یا مدلہ اورینٹڈ چین ہو لیکن میچنگ ضروری ہوتی ہے چھے گیا اچھا بچے فوسرنگ میں نہ جائیں پیرنٹس کے لئے آپ کیا مشورہ دیں گی کیا ایسی کی ایسی سیچویشن ہی ڈیولپ نہ ہو کہ بچوں کو ان سے لہدہ کیا جائے پہل میں تو آپ نے کر کے مسئلہ جو ہے آپ کی فیملی لائف ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ جب فیملیز میں اپنے ماں و باپ لڑتے ہیں آپ اس میں ڈیمیسٹک وائلٹ ہوتی ہے یا ڈرگز ہوتی ہے بچے سمالنے کی رسک ہیں وہ پلیس پہلے صحیح کریں اپنی فیملی لائف صحیح کریں اور دوسری بار یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی رکھیں کیونکہ بچے جو ہے نا ہماری فیچر ہے بچوں کے لئے نا ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہم کتنا چاہتے ہیں کہ بچے یہ کریں وہ کریں یہ کریں پلیس یہ وہ کرنے سے بیٹر یہ ہے کہ بچے کے ساتھ اپنی دوستی رکھیں اس کے ساتھ فرنشپ رکھیں اوپر ریلیشنشپ رکھیں اور بچوں کو سمجھائیں کہ ہم سب سے پہرے ہم آپ کی فرینڈز ہیں بچے بھی تو چلے جاتے ہیں رانک پاس پہ بے کول بچے بے بابا آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے تب بھی تو بچہ جا سکتے ہیں نا فرسٹر میں ضرورت تو نہیں ہے کہ بابا میشہ فورٹ میں اور بچے بھی بچوں کے ساتھ دوستی رکھیں بچوں کو سمجھائیں بچوں کو سری طرح ان کی لوگ آفٹر کریں ان کی خوراک میں نہیں کہتی کہ کرتے نہیں ہیں لیکن زیادہ سے زیادہ ہے نا آپ کو بچوں کو کیسے ہم پروٹ اپ کر رہے ہیں سب سے بیس چیز ہے کہ ان کے ساتھ فرینشپ رکھیں اپن ریلیشنشپ رکھیں اندرسٹین کریں کہ یہ ہمارے مہور سے جو ہم پاکستان والے مہور سے یا جو ہمارے کلکچوں میں بچے ہیں ان کو صحیح طرح سمجھائیں کہ یہ ہماری فرمی لائف ہے یہ ہم مسلمان ہیں یا ہم اسراملی سے ہیں ہم کو یہ لیڈ کرنا ہے اور ہم آپ بچوں کو سمجھائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اپنی اپنی لائف پناہنے میں بہت بہت شکریہ زینب آپ نے بہت اچھی ہمیں انفرمیشن دی اور بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا آپ کے بہت مشکور و ممنون ہیں ہمارے ساتھ زینب خان موجود تھی اور یہ ایک بریجنگ گیپس فوسٹرنگ ایجنسی کی ڈائریکٹر ہیں اور بہت ہی ایک ایسا فوسٹرنگ ایک ایسا ایشو ہے جس کو ہم نے کبھی اڈریس نہیں کیا ہے اور اس کو اڈریس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جیسے کہ زینب خان نے بتایا کہ اور میری لی بہت سپرائزنگ بات تھی یہ کہ اس قدر بڑی تعداد میں ہمارے جو پاکستانی یا ایجن بچے جو ہیں وہ اس قدر بڑی تعداد میں فوسٹرنگ میں آ رہے ہیں اور ہم نہیں جانتے اس بارے میں نہ ہم کس کے لیے کوئی ایکشن لیتے ہیں ہم اپنی زندگیوں کے محور اتنے گم ہیں اس میں اتنا اپنے آپ کو مصروف کر رکھا ہے کہ ہم بلکل بھی انسانیت کی طرف توجہ نہیں دیتے ہم صرف سوچتے ہیں تو اپنے بارے میں اپنے گھر کے بارے میں اپنے بچوں کے بارے میں جبکہ انسانیت کے لیے جو کہ جس کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اپنے آپ سے فوکس ہٹا کر بھی دوسروں کے بھی تھوڑا کام آ سکیں تھوڑی سی جہاں تک آپ کے لیے پاسیبل ہو وہاں تک ہیلپ کر سکیں تو اتنی بڑی تعداد جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں بتا رہی ہیں زینب کے بچوں کی فوسٹرنگ کے لیے آتی ہے ان کو اکوموڈیٹ کون کرتا ہوگا کتنی فیملیز ہوں گی پاکستانی جو یا ایسی فیملیز جو ان کے بیگرانڈ کے ساتھ میچ کرتی ہوں گی اور وہ بچے جو ہیں ان کے پاس جا کر آسانی سے کمفرٹیبلی رہ سکتے ہوں گے یا ان کو اپنا جیسا ماحول وہاں پر مل سکتا ہوگا ناظرین آج ہم اسی پر بات کریں گے یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور بچے بات کر رہے ہیں ہم ان بچوں کی جو یہاں پر پیدا ہوئے ہیں ہم ہمارے بچے جو ہم اوورسیز پاکستانیز ہیں یا آپ تو اوورسیز یوں کہہ لیجئے کہ اب تو تین چار نسلیں جو ہیں وہ یہاں پر پیدا ہو کر پروان چڑھ چکی ہیں اور پروان چڑھ رہی ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں ان کو بچوں یہاں کے لوگوں کے پرابلمز کو بھی جو ہے اڈریس کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کال شامل کریں گے جی اسلام علیکم آپ دوبارہ کال کر لیجئے گا پلیز کیونکہ کال جو آپ کی ڈراؤپ ہو گئی ہے تو یہ میرے لیے ایک شاکنگ بات ہے اور یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک بات ہے کہ سب سے پہلے تو ایسی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے کہ جس سے جو ہے بچہ آپ کا جو ہے آپ سے لہدہ کر دیا جائے بچہ پیدا کرنا ایک بہت بڑی ریسپانسیبیلیٹی ہے جب دو اڈرز جو ہیں وہ اس میاں بی بی کے ایک ریلیشنشپ میں آتے ہیں شادی کے مقدس مندھن میں باندے جاتے ہیں اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم اپنی فاملی کو بڑھانا ہے تو پھر اس کے بعد ان کے پر بہت بڑی ریسپانسیبیلیٹی جو ہے وہ ایڈ ہو جاتی ہے اور ہم کال شامل کریں گے سلام علیکم جی اسلام علیکم بڑی ریلیشنkar بڑے جو ہے اللے girls وطاکس ہی کیا ہے، سب سےPorغیٹ تحت ہیں، باست قرآن جہا رہا ہے ، آپ جانتے ہیں، میرے میں اکرام کردھا ہوں۔ محلوم کرنے میں بانے ملتے ہیں۔ سب سے پولا کردے سے بہتے ہیں، انسان کا ملتے ہیں، انسان کا méthوار کریں، سب سے کچھ کھائیں۔ سب سے کتی کھائے ہیں، سب سے کچھ کھائیں چھوڑا ہوں، پڭیٹ میں کام بڑھیں۔ سب سے بدلے سے پڑھیں گے، ڈای نبیت کاری ڈای نبیت کاری شیر میری دورتر بری راندی ہے سب طور پر مری چوتی بیٹی ہے شیر ایکسپرد ورقی جید کیونکہ کبھی شہر ہے اس میں ناکری زیادی ملی اس میں نے ایک دکھارا ہے وہ شہر ہے کئی باری ہونے کوتھوڑی جانا اور وہاں اپسی اللہ کے بارے میں نے فوری کا ذکر دیکھا ہے کیونکہ اپنی طرح سے آسکار اپنی پر اپنی دنیا سب کونکہ چین ہیارا ہے کہ اب چین ہوا کیا ہے انہی کنکہ ہے۔ فیدی کچھ لیتونست ہے، روز رہے ہیں، ایک ہرتی بھی لیتونست ہے ایک شکریہ سب کچھ اور بچے واقعی ہیں ایک سب کچھ لیتونست ہے Escala مجھے لیتونست ہے یہی نسکتہ ہے کہ smaller ڈیوڑا ماں ڈیوڑا ہے چندھے یا شکریہ سے پہنچے ہیں آپ کو کہا کہ وہاں ہی ایک کوتنے کیا تو نہیں کرتا اور ہی کافی بیٹی نے کیا سکتا ہے مجھے کوتنے کیا تو تجل جائے گذارہ ہی کوتنے کیا تو نہیں کرتا نہیں ہے تو ہم تو یہ صحت possibilities کہ کا ذکل آئی ہے ہماری فورات یا جناسی طبیقت baklim کہ شب میں بھی معلوم جائے کہ بچے دی جڑی ایک اوڈی جڑا نا کہ ایک سبت وڈی چیز اوڈی تویت اچھی تویت ہوئے اے اے چلدنز ایکت جڑے ننے نکت کی تویت اوڈی ویچ تیکھو میں سبت وڈی گل میں کرنا چاہتا ہوں میرے کئی جنیاں واقعات ہوندے نا سا اکال اللہ ہم آفید تو پتہ نہیں تا نیوز دکھی ہو نیا دو پاکستان دویچی ماں نے جی جی بلکل باکس میں بند کر دیئے بلکل ہاں چاہے دو دو دویچی جان دیتی تھی وہ لانتا کی بندہ کرے میرے تین بیٹیاں ہیں دو بیٹیاں سا ماں نے کہتا پاکستان دویچی ساڈے مول کے دویچی ایدھے مہا کدھی نہیں اوس بچی در کدھی نہیں پڑھو گا وہ دا نا سننا سے گا بڑی مشہور ہے ہاں اپنے ایجن دی لٹکی شکی اونو ماں پیو کٹکے تا اونو چڑی نہیں کبھر ہندی بریوم کبھر ہندی او دو چھے لگ کر دینا اوٹھے انہیں دم دیت تو آ تو آس تا پڑھلا ایجنے چیزیں ہیں کہ بہت 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 او دیتا خیالتائی دیتا مطرح چیزیں ہیں کچھوں میں بہتیار ہیں کہ کچھوں نے نکمتہ بحقی مجموعہ پراتی ہے خرماندہ ہمارے میں اس سے انہوں نے خلال کے ثمی کرتا ہے کچھوں نے شمیوں کچھوں něco ترینیٰ چھولیے ہیں کہ آپ کو جسے کے دریانے ہیں اس نے اپنے خردود اللہ Space Nlee اور کون باپنے حالی کو دیسپلین کرنے کی کہ آنچان کی گلت کم کار رہے ہیں یہ ہے کہ ان کی طویٹ ہمارے لید نا مجھے گل سوچنوالی ہون دی ہے I hope that دیکھو ساتے بہت problem ہو رہے ہیں بہت بچیاں جدے ہیں بہت especially when parents میں دیکھ رہا ہوں گا محول ساتے ماجی کھا بڑی وڈی کھل کر رہا ہوں گا دیکھ رہا ہوں گا ساتے مرالیٹی جدی ہے ساتے ہدایت جدی ہے ہدایت ساتے پروگرام ہدایت ہدایت ساتے ہدایت ساتے ہدایت ساتے ہدایت گوڑیاں دی ہے انگریز ہے انہیں کثلک دی پڑھ دے اس کے 1960 دی وہ پوپ نے انہیں کثلک دے بیان ہو دے بچے لکھیا ہے میں نے اتنا پیارا لگا کہ انہیں کثلک دے انہیں عورتوں نے کہا کہ اپنے گیری باما ٹکو عورتوں نے باما باہر نہیں جانے تب ٹراؤزر ٹراؤزر نہیں پونی چاہیدی آرکنوں میں نے ایک قسم دا کہ جسم ابنا ٹکے جاؤ ٹراؤزر نہیں پیوڑی ایک دی نی چیز بے کل ہون ٹا بلکل ہی سی ہم ٹراؤزر نہیں ہم ٹراؤزر نہیں پیوڑی جی یہ تو ہے بہات شکریہ بہات شکریہ مجھے ایک دنیا کلام تاک چھوڑی ہم ٹراؤزر نہیں پیوڑی ویسے کنے کلام تاک پیوڑی ٹراؤزر کنی ایک کچھوڑی ٹراؤزر ہے وہ کسی چیز ٹراؤزر نہیں پیوڑی کسی شکریہ ٹراؤزر ہے آپ طرد بے دونے ٹراؤزر ہے خود چیز ٹراؤزر ہے لیکنے چیز ٹراؤزر ہے بہت شکریہ 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 جو issues ہیں کیونکہ دیکھیں بہت سا ہی psychological issues ہیں جن کو ہم جو ہے لک آفٹر نہیں کرتے جب ہم family life میں ہوتے ہیں اور ہم mental stress دے 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 چاہے نیا کو ہو چاہے بیوی کو ہو جس کو بھی ہو وہ پھر اس نہج پہ پنچا جاتے ہیں کہ اس میں سے وہ جو کیونکہ وہ ایک بیماری ہے نا mental issues تو وہ mental sickness جو ہوتی ہے اس کے بہت سے factors ہوتے ہیں جن کے باعث ایک عورت جو ہے وہ اس قسم کے اقدامات کرنے بھی مجبور ہوتی ہے یہ ایک بندہ جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات کو کرنے بھی اور وہ علاج بھی قابلہ علاج بھی ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ یہاں پہ جیسے جیسے بچیاں pregnant ہوتی ہیں تو ہم ان کو یہ کہہ کہ کہ ہی پاگل کر دیتے ہیں کہ ہر عورت ہی pregnant ہوتی ہے ہر ایک ہی بچے ہوتے ہیں تم لوگوں کو کیا ہوا اور پھر اس کے بعد اور طرح کے دس ہزار تانے اور باتیں اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا اور اس کے بعد انہیدہ آپ ان کے جو باتوں سے اپنے تانوں سے کیونکہ جو تنس والا اندازہ بیان ہے نا ہمارا مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو میں نے بہت سارے گھروں میں observe کیا چیز ہوئی ہے کہ ہمارا جو تنس کرنے کا اندازہ بیان ہے پریگننسی کے ٹائم اور اس کے بعد جب بچہ چھوٹا اور تیرلی ایج میں جو تھری فور فائی ویئرز تک کے بچے ہوتے ہیں ایک فیملی میں اس میں آپ منٹلی ایک عورت اتنا سٹس فول ہوتی ہے لائف میں کہ وہ ایک تو بچے دیکھ رہی ہوتی ہے گھر سماری ہوتی ہے اسپیشلی جو یوکے کا محول ہے یا یورپ یا امریکہ کا ہے پھر وہ بچے بھی سماری ہے کوکن بھی کر رہی ہے گھر کو بھی دیکھ رہی ہے پھر جیسے میاں یا سسران ہے تو وہ آکے جو تانے اور باتیں اور ٹانٹ کرنا شروع ہے وہ آپ کی یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ رات کو یارہ بارہ بجے سو ہی تھی یا ایک گھنٹہ سو سکی تھی اس کی نیند پوری ہوئی تھی یا نہیں ہوتی اور اس کے بعد پھر وہ سبوٹ کے وہ دیر سیکیوٹی اور یہ کیوں ہوا مطلب یہ جو ہمیں تھوڑا سا اپنے روئیوں کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے تب ہی ایک فیملی لائف جب تک ایک یونٹ ہمارا مضبوط نہیں ہوگا تب تک فارسٹنگ جیسے ایشیوز ڈیل نہیں ہو سکیں گے اور دوسرا جیسے پہلے بات ہوئی کہ بچوں کو کے ساتھ دوستی کرنا بہت ضروری ہے آپ ان کو اپنا دوست سمجھیں ان کو اپنا رکیب یا ان سے وہ نہ ہو جائیں جیسے ہم کہتے ہیں ہم خوف زیادہ سیٹ میں ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے میں ہاتھ سے نہ نکل جاتے ہیں کہ کہیں یہ جو ہے یہ نہ ہو جائے ان کو وہ نہ ہو جائے تو ہمیں دوستی کرنی پڑے گی تب ہی ہم ان کو اچھے اور ان سے ہر بات کو ڈسکس کرنا پڑے گا کہ ہاں بھئی اس معاشرے میں اس اس طرح ہوتا ہے ہماری ویلیو کی ہے اور یہاں یہاں ہم اس حد تک جا سکتے اور اس حد تک آ سکتے وہ تب ہی ہو سکتے جب ہم ہر چیز کو دوستی میں اور ان کی پسند کو پرائیورٹی دیتے ہوں ان کی پسند کو عزت دیتے ہوں اور ان کو ہی پسند کو جو ہر پسند کو obviously نہیں جو relevant جو قابل عمل چیزیں ہیں لیکن اگر کوئی چیزیں ہمیں بھی آتی ہیں جو acceptable نہیں ہے تو ان کو بھی ہمیں direct way کئی لوگوں پر دیکھیں ہر بچے کی سائٹی سمجھ کے اس کو ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا ہم ہر بچے کو directly انکار نہیں کر سکتے ایک چیز کا تو ہم یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس کو directly انکار نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ کھڑے او ٹھیک ہے تم نے کرنا چلو کر لو میتماسات کروں تاکہ اس کو بھی آپ کے اعتمادر جب وہ اس کی consequences دیکھیں تو وہ lesson learn کر لے کہ ہاں بھی میرے باپ نے یا ماں نے میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے میری پسند میں تو یہ چیزیں اگر ہم تھوڑا سا اپنے روئیوں کو بھی لچتدار بنائیں گے اور وہ کریں گے تو شاید بیتری آج ہے اور ہمارے ان پیرنس کو جو فورد کر سکتے ہیں کہ ایک ساتھ جیسے ہوتا ہے ان بچوں کو لک آفٹر کر سکے یا ان بچوں کو ڈاپٹ کر سکے یا ان بچوں کی چاہ رک سکے تو ان کو بھی کم فورد کرنا چاہیے کیونکہ بہت سے ہمارے بچے جو ہیں وہ یہاں پرنس میں پرنس میں کلمان ہو اور ان کو لک آفٹر کر سکتے ہوں تو یہ بھی دیکھیں یہ بچے بھی تو ہمارا مستقبلیں کسی 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 نون مسلم کے ہاتھ پلیں گے بڑھیں گے اپنی دین کی روش تو ہیں وہ بالکل ان کے پاس سے چھنگ جائیں گی یہ بھی تو ہماری دینی عبادت ہے اور اس میں ایک جو بہت امپورٹن چیز میں کہنا چاہوں گے کہ ہمیں ایک کمیونٹی کو اس چیز پر سندید کی سے سوچنا چاہیے کہ ایسے بچوں کے لیے ہم کیا لائے عمل اکتیار کریں کہ اگر ہمارے یہاں پر جو پیرنس نہیں ہے جنہی ایسے بچوں کو ڈاپ کرنے کے لیے تو ان کے لیے کیا لائے عمل اکتیار کیا جائے کہ کوئی ایسے سینٹر گورنمنٹ کے ساتھ کاؤنسل کے ساتھ سوچ بجار کر کے ڈیولپ کیا جائیں کہ جہاں ایسے بچوں کو دین اور دنیا کے حسابت پوزیٹیو مصبت ایک گھر جیسا ماحول کچھ اس طرح کا دیا جا سکے اویسے میں تو اس میں فیل بیمائے نہیں ہو لیکن اویسے اگر ہم لوگ سب اس جیس پر سنجیدی سے گوھر کریں اپنی اپنی جگہوں کے رہتے ہوئے اور اس پر ہم کام کرنے کی کوشش کریں تو ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں کافر ہونے سے بیراروی کا شکار ہونے سے تباہ ہونے سے ڈرگ اور دوسری چیزوں میں سامن ہونے سے یہ بڑا سیریز اسیو ہے یہ بھی ہماری جیز جیسے ہمارے اپنے بچے ہمارے زیمہ داری ہیں وہ بھی کیونکہ نبی کریم نے فرمایا مسلمان ایک امت ہے اور کسی کے ایک جہاں پہ تکلیف ہو تو ظاہرہا یہ بھی ہماری ہی تکلیف ہیں جو ہمارے بچے غیروں کے پاس پار رہے ہیں یہ گھروں میں تو ہم پہلے گھروں کو مضبوط کریں بیکل سب سے پہلے تو یہ کہ جو روٹ اس کی قوزز ہیں ان کو روٹ قوزز کو ختم کریں تاکہ اس نوبت یہاں بہنچی نہ پائے اور دوسرا بات یہ دیکھو کہ سائیکولوجیکل ایشیوز کو سیریس لیں کیونکہ یہ زیادہ تر مسئلے تب ہی ہوتے ہیں جب میاں اور بیوی کے دھگڑے ہوتے ہیں وہ چیزیں چلائے دلا سے مارتے ہیں یا گچھا کرتے ہیں یا ایسے بیوزیز کرتے ہیں کہ وہ لیزن بن جاتے ہیں اور پھر ان بچوں کو بھی تھوڑا سا تین ایج میں بہت سنسیٹیوی ڈیل کریں کہ وہ آپ کے ہاتھ سے بھی نکلنا جائے کیونکہ ٹین ایج بہت سنسیٹیوی ہی جاتی ہے اس میں بہت سختی سے وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں افینڈ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ خید ہمارا یہ عمل بہت اچھا ہے کہ ہم خود ہی نکل جائیں یہاں سے تو یہ واہر حل ہے کہ چلو ہمارے نام آباب ہوں گے تو نام پوچھیں گے تو ان کے لیے ایک وے آؤٹ ہوتا ہے ہی تو اس لیے ہم ان سے وہ بارڈنگ رکھیں گے جس میں اتنی سختی بھی نہ ہو اور اتنی نرمی بھی نہ ہو اور تھوڑا سا مطلب اویس سے یہ کیس کیس ویری کرے گا لیکن ہمیں ایزے کمیونٹی اس اسیو کو پلیز دیکھنے کی ضرورت ہے سوچنے کی ضرورت ہے اور اس کے پلیشنز کو جو ہے نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی جو لوکل سرویسیز ہیں یا جو گورنمنٹ کی سرویسیز ہیں ان تک یہ بات بنچائیں کہ اگر ہمارے لوگ یہاں زیادہ ویلنگ نہیں ہیں تو ہم یہاں سے سینٹرز قائم کرنے کی اجازت دی جائے کہ جہاں پہ ہم پروپر محول اچھا جہاں پہ جو لوگ ہم مطلب ڈیوٹی بانگ کریں جاؤں ہوں فیملی محول ہو اور جہاں پہ وہ بچے جو ہے لائے جا سکتے ہوں جو فورسنگ میں آتے ہیں لیکن ان کو پیرنٹس سپ نہیں کرتے تاکہ ان کی جو ویلیو ضرورتار ہیں وہ چینج نہ ہو سکیں یا ان کو ایک اچھا محول مل سکیں مطلب اب یہ تو ہماری سنگ مطلب اب بہت شکریہ نا ہم خود کو نہیں سکتے صلی اللہ علیکم بہت شکریہ نا ہم کی مطلب میں نے ہم کچھ بھی ٹائم دے لیا بہت شکریہ نا ہمیں بلکل ضرورت تھی اس کی بہت شکریہ آپ نے بہت شکریہ نا ہم یا شکریہ رکھے گا صلی اللہ علیکم جگلی کول شامل کریں گے اسلام علیکم جے اسلام علیکم ووالیکم اسلام جی آپ کا بہت پیارا طپک ہے بہت خوبصورت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں جتنا بھی اس ٹاپک کے اوپر بیس کی جائے وہ بہت کام ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آنکھوں سے اوجل ہوتی ہیں اور جنہیں ہم ٹیکل کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے آج ہمارے بچے ہمارا مستقبل اگر آپ بچوں کی نشو نماغ کرتے ہیں جب ان کو بڑا کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں مثلا ایک عورت ہے اس کے سسران میں جاتی ہے جس میں ہم سب شامل ہیں تو وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایڈاپٹ نہیں کر سکتی یا وہ ہینڈل نہیں کر سکتی جس میں بچے پیس جاتے ہیں اور بچوں کی جو پریوریٹی ہوتی ہے جو نشو نماغ ہوتی ہے جو ان کو ٹائم دینا چاہیے جو ان کی گروتھ اور جو چیز ہوتی ہے اس کو یکسر نظر انداز بلکہ وہ بچے بھی ٹارچر ہوتے ہیں ان پرابلم کی وجہ سے بیکل بلکہ اس میں کچھ بھی نہیں تو وہ ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو ایک الادہ اس چیز سے رکھیں اور ہمارے اپنے جو پرسنل جو ایشوز ہیں جو ہمیں ہٹ کر رہے ہیں وہ ایک الادہ طریقے سے ہینڈل کریں اور انہوں نے ہینڈل کرنے کے لیے پوری طرح مطلب ہمیں اویرنیس ہونے چاہیے جس سے بچے نہ متاثر ہوں انفرچنیٹلی ہم سب بھی اس کا شکار ہے کیونکہ بہت سری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جب شادی ہوتی ہے بہت سری پرابلمز جو ہوتی ہیں عورتوں کی جو میاں بیوی کی پرابلمز ہوتی ہیں وہ بچوں یکسر نظر انداز ہو جاتے ہیں جو کہ بہت ہی بیانک مستقبل بنتا ہے بچوں کا تو اس چیز کے اوپر سب سے پہلے توجہ دینی جائے دوسری بات یہ ہے کہ ہم بچوں کو بہت زیادہ ہمارے دل میں جو بچوں کو ایک ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے بہت اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر بنے انجینئر بنے بہت اچھی بات ہے لیکن وقتی جو وہ تو بات کی بات ہے وہ تو جب بچا بڑا ہوگا تو وہ بنے گا لیکن ابھی اس کی گراؤنڈ جو ہے ایک کمکریٹ گراؤنڈ آپ نے بنانا ہے ایک مضبوط بنیاد بنانی ہے اور وہ مضبوط بنیاد کس طریقے سے آپ بنائیں گے کہ اس کے اخلاق کو بہتر بنائیں اس کو مذہب کے قریب اتنا کریں ہم لوگ خود اتنے ویک ہیں مذہبی معاملات میں اتنے ویک ہیں کہ ہم لوگ خود اس مذہب کے اوپر خود سٹرونگ نہیں ہیں خود اس کے اوپر ہمیں فخر نہیں ہیں خود جو ہے وہ ہم اتنے ویک ہیں تو ہمارا بچہ کس طریقے سے سسائیٹی میں جو چیلنجز ہیں مذہب کے حوالے سے آج کل آپ کو پتا ہے کہ ٹیررزم کے حوالے سے ڈسکریمنیشن جو بچوں کے ساتھ کی جاتی ہے سکول میں تو وہ دکھاتے ہیں کہ ہم لوگ تو بالکل ایکولی ہم لوگ بچوں کو ترید کرتے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں لیکن جو چھپا ہوا ایجنڈا ہے جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے جو ہمارے بچوں کو بالکل یکسر برباد کرنے کا ان کو مذہب سے دور لے جانے وہ ہمارے سامنے نہیں آتا وہ صرف میڈیا کے ذریعے اگر ہمارے بچے ہم خود ہمارے بچے جو ہیں وہ کھانا جو ہے وہ مغرب کی طرح کھائیں گے زیادہ پسند کریں گے مغرب کے جو طریقے ہیں ان کو اپنائیں گے ہمارے بچے جو ہیں لباس میں مغرب کے طریقے کو اپنائیں گے ہم خود اپنائیں گے تو پھر ہمیں شکایت کیوں ہے یہ صحیح بات ہے بلکل پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں خود سٹرونگ بننا ہوگا مذہبیلیات سے ہمارے ڈریس اس طرح کا ہونا چاہیے ہمیں لیمٹ میں رہنا چاہیے اور پھر بچے وہی دیکھتے ہیں پھر آپ کا بچہ سوسائیٹی میں چپ جاتا ہے تو وہ ہینڈل کر لیتا ہے کیونکہ اس کی ذہنی نشنمہ میں کہتا ہوں ہاں ڈاکٹر بننا چاہیے انجینئر بھائی آپ کی ہوپس بہت اونچی ہونے چاہیے لیکن وہ بات کی بات ہے وقتی جو بچہ ہے آپ کا اس کو اخلاقی لحاظ سے مورالی آپ کو مذہب کے قریب لانا ہوگا اسے اصول سکھانے ہوں گے اسے بتانا ہوگا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کا مذہب مذہبی تو آپ کو ایک فارم کرتا ہے آپ کی پرسنیلیٹی کو فارم کرتا ہے آپ اگر مذہبی لحاظ سے ہی آپ اپنے مذہب کو ہی تارگیٹ کرنا شروع کریں گے اس کی بنیادوں کو ہلانا شروع کر دیں گے تو آپ کے بچے کی کیسے بنیاد بنے گی وہ بچہ تو کبھی مذہب کے اوپر نہیں آئے گا جو لوگ کسی نہ کسی بانے سے مذہب کو ہیٹ کرتے ہیں جس میں مذہب کا قصور ہے ہم خود اتنے ویک ہوتے ہیں وہ آجی بار بیک ہوتے ہیں ہم خود بچوں کو ان کا لباس ان کی کھانا پینا ہر چیز اٹھائیش ہے یا جو کچھ پی اے اس میں اتنا دکھاوا ہوگا ہر چیز جو ہوگی تو بچے تو اٹپٹ وہی کریں وہ بھی بڑی بڑی گاڑیوں کے پیچھے بیکنگے وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ سوسائیٹی بدلے جس طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے وہ اکرہ لیکن پڑھائی کے پیچھے آج کل دنیا کی پڑھائی کے پیچھے ہم اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ دین کو بلکل یقصر نظم داد کرتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بہن بہت اچھی گفتگو کی ایک اور ہم کال شامل کریں گے جی سلام علیکم جی بطول سسٹرز آپ تو بلکل بیٹا غائب ہو گئی کہاں گئی ہوئی تھی آپ اچھا آپ کے ہاں لائٹ کا بھی بھی جو لوڈ شیڈنگ کا کم نہیں ہوئی یا مسئلہ حل نہیں ہوا اچھا چلیں امید کرتے ہیں اندانے والی حکومت جو ہے وہ ضرور سا کوئی حل نہیں کرے گی آج کیا آپ سنائیں گی بٹا آنٹی ہم نہ اپنانا چاہتے ہیں بسم اللہ کیجئے اللہ محمد وقت موسیقی 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 کال ہم شامل کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم وعلیکم سلام رحمت اللہ وبرکاتہ محمد علی لندن سے بہران سسٹر بہت دردناک ٹاپک ہے آپ پتہ نہیں ایسیو جو ہے نا لانے چاہیے یہ نہیں میں کہتا نہیں لانے چاہیے اور اس وقت سارے آپ کا پروگرم دے کے افسردتے ہیں بقول میرے بھی تو دیکھیں کہ آپ نے اس کو ہائلائٹ تو کیا ہے لیکن اس کی کیا ہے اس کی روٹ دونا پڑے گا کہ یہ ایسی پروگرم کیوں آ رہی ہے ہمارے بچے ہمارا مستقبل یعنی کہ یہ دنیا کے سارے بچے جو ہیں ہیڈائی ٹی بی سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری دنیا کے بچے ہمارے ہیں کیوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علمین ہیں میرے شکرہ اور قرآن جو ہے پوری انسانیت کے لیے آیا ہے ہم جب بات کریں گے تو ایک پسیفک کمیونٹی یا مسلمان بچے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ساری دنیا کے بچوں کی بات کر رہے ہیں تو کیا اس کی پرابلم شراب ہے یہاں ہیرون ہے ڈرگز ہے یہ کیا یہ کونسی کاؤز ایسی ہے کہ جو ایک پیرنٹس جو ہے اپنا بچے جو ہے چلو یہاں پہ تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک پیرنٹس ڈرگز لے رہے ہیں وہ ابیوز کر رہے ہیں ڈرگز کو بچوں کو لے لینا چاہیے ان سے لیکن میں نے یہاں پہ اخوانستان کے بھی بچے دیکھے ہیں فوسٹرین کے لیے شام سے بچے آئے ہیں فلسطین سے بچے آئے ہوئے ہیں کشمیر سے بچے آئے ہوئے ہیں اچھا ان کی کاؤز کیا ہے یہ بھی سب کو پتا ہے کہ یہ بچوں کو کیوں مجبوراً اپنا گھا چھوڑنا پڑتا ہے یا ان کے ماں باپ مر چکے ہیں تو یہ بہت ہی گمگیر مطلع ہے اور اس کا دیکھیں کہ اس کے جو پیلر جو ہے نا اس کی میں لاس بات آپ کو بتا دوں دنیا کو بتا دنا چاہتا ہوں کہ جس وقت اے دنیا والو آخری نبی جو تھا ہمارے قرآن پاک ہمارے نہیں اپنے قرآن پاک کھولو یہ ہندووں کا بھی قرآن پاک ہے یہودیوں کا بھی ساری دنیا کا ہے اس قرآن پاک کھول کے دیکھو کہ اس کے اندر رب تعالیٰ ایک چیز بڑی واضح بتا رہا ہے دنیا کو تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ فننیشلی بات کرنے لگا ہوں کہ اگر تم سود لینا نہیں چھوڑتے یہ جو انٹرنسٹ جو ہے یہ جو قوز آف مدر آف دے قوز ہے ایوری سنگل پرابلم تو یہ جو قوز ہے اس میں رب ہم بتا رہا ہے یہ دنیا کا رب بتا رہا ہے جو ہمارا رب ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم یہ سود لینا نہیں چھوڑتے تو پھر تم میرے اور میرے رسول کے طرح تمہاری کھولی جنگ ہے یعنی کہ چلو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ سے جنگ کر سکتے ہو جس کو آپ کبھی بگوان کہتے ہو کبھی کسی اور نام سے پکارتے ہو مسلمان اللہ کے نام سے پکارتے ہیں کیا تم اس رب سے جنگ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے یہ کھولا اعلان ہے اس کا تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری پرابلمز آئی ہوئی ہیں اس وقت جو ہمارے بچوں کی پرابلم ہیں بچیوں کی شادی کی پرابلم ہیں یعنی کہ name it which problem وہ ساری کی ساری پرابلم فنینشلی ہے اور اس فنینشلی پرابلم کو اس کو آپ کی جو تباہی اور بربادی کا سبب بن رہی ہے اس دنیا کا وہ ہے interest سودی نظام جس کو ہم ریبہ کہتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس کو کیا لوکل گورنمنٹ نے کرنا ہے یا کہ یونائٹی نیشن نے بیٹھ کے ایک رول ان ریگولیشن بنانے ہیں انسانیت کے لیے تو یہ پرابلم جو ہے میں اکیلا نہیں کر سکتا ہاتھائے ٹی وی نہیں کر سکتا ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایشو ہے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہماری سوچ ہے کہ اس طریقے سے ہم ان ایشوز کو ٹائٹل کر سکتے ہیں نہیں تو یہ آکے یہ میں بتا دوں کہ فلانے میں یہ ہوا اس نے یہ کر دیا یہ ہوا میں نے یہ دیکھا میں نے وہ دیکھا بھارت نے وہ کر دیا یہ ساری پرابلم ہے جو ہم نیوز سن رہے ہیں سرکل کر رہی ہیں نیوز لیکن ان کا حل بھی تو ہونا چاہیے نا بھئی مسئلہ یہ ہے پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے لوگوں پرابلم تو ہمیں بھی نظر آ رہی ہے نیوز ہم روز دیکھتے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے یہاں سے بم جاتے ہیں شام میں ڈراب کیا جاتے ہیں بچے مار رہے ہیں پریکنرو میں بچے وہاں سے لندن میں آ رہے ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بم جا ہی کیوں رہے ہیں یہ بم کیوں پھینکے جا رہے ہیں یہ بچے کیوں یہ تیم ہو رہے ہیں یہ بچے کیوں فوٹ پاٹ پہ سو رہے ہیں یہ کہا کہ یہ دو دو تین تین پانڈ میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں مانگ رہے ہیں کوئی کہتا کہ یہ بچے بلائن ہیں ان کے لیے دو پانڈ دے دو بچے فوٹ پاٹ پہ سو رہے ہیں ان کے لیے دو پانڈ دے دو کوئی تین پانڈ مانگ رہا ہے یہ کیا یہ منڈی لگی ہوئی ہے کیا اسی طرح اس زمانے کو چلانا ہے اس سسٹم کو چلانا ہے آپ نے یا کہ آنے والی ہمارا دور ختم ہو جائے گا اپنی ہسٹری دیکھو کب پیدا ہوئے ہم کب ہم دنیا میں رب تعالی نے ہمیں پیجا اور کہاں تا کام پہنچ گئے ہیں اور ہمارے مسئلے مسائل حالی نہیں ہو رہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو فنینشنل سسٹم جو تقسیم کی ہوئی ہے جو تقسیم کی ہوئی ہے آپ نے دنیا کے ویلس کو وہ یہ قوز آ رہی ہے آپ کی توجہ ہی نہیں جا رہی کہ آپ کے یہ ایشو کر لیں دیکھیں اگر آج ہی ابھی کوئی نیشنل سیکیورٹی بٹھاتے ہم ملکی نیشنل انٹرس کے خلاف یہ بات ہو یہ کٹھے ہو جو بھئی اللہ کے بندوں یہ بھی تو نیشنل انٹرس اس کو سمجھ لو کہ یہ جو بچے یتیم ہو رہے ہیں جو فورسٹنگ ہو رہے ہیں جو بچے مار رہے ہیں جو ان کی پرابلم اس کو بھی نیشنل انٹرس کے اندر لے کے آئیں اس کے لئے بھی آپ کوبرا میٹنگ فورن بلائیں اس کے لئے فورن ہی سیکیورٹی کانسل کا جلاس ہونا چاہیے کہ بھی یہ ہمارے پاس رپورٹ آ گئی ہے یہ شام سے رپورٹ آ رہی ہے یہ فلسٹین سے آ رہی ہے یہ پاکستان سے آ رہی ہے یہ انگلینڈ سے آ رہی ہے یہ یورپ سے آ رہی ہے تو امریکہ کے اندر بھی پرابلم دہلے میں جب بھی بات کرتا ہوں میں کسی ایک کمیونٹی میں سب کی بات کر رہا ہوں امریکن بھی ہمارے وہ بھی انسان ہیں وہ بھی اسی طرح حق رکھتے ہیں جس طرح کی ہمیں فضلیٹیز ہیں پھر میں بات یہی کہوں گا کہ گھوم گھوم کے بعد وہی آ جائے گی میری بہن کہ آپ نے اس کو جو تقسیم ہوئی ہے ورڈ کی جو اس کا اکنومیکل سسٹم ہے اس کو درست کریں اور رائٹ پات پہ چلیں اور یہ شرابیں جو بنا رہی ہیں ہم نے اپنا اکنومیکل سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے یہ جو ہیرون آ رہی ہے یہ جو ویڈ ہے یہ سکنک ہے پتہ نہیں کیا کہنام ہے یہ وہ کیا کہیں انجیکشن ہیں بڑی بڑی چیزیں ہیں تو ان سب کی روک تھام کے لیے ہم کو مل کے بیٹھ کے یہ پرابلم حال کرنے پڑے گی ادر وائز میں پھر یہی کروں گا مایوس نہیں ہوں میں مایوس نہیں ہوں گا کیونکہ میرا رب کہتا ہے کہ میری طرف تم جب آپ نے میری طرف آوگے تمہاری نیتوں کا میں جانتا ہوں اگر یونیٹی نیشن کی نیت اچھی ہے اور ہماری گورنمنٹوں کی نیت اچھی ہے تو انشاءاللہ رب تعالی اسی دنیا کو ہمارے ہی ہاتھوں سے ہم ہی اس کو جنت بنائیں گے کیونکہ اگر ہماری نیت میں کھوٹ ہے اور میں کرتا ہوں گریڈنس ہے تو یہ گریڈنس جب تک رہے گی یہ اپنا دوسروں کے یا کو بھائیں لان بات کرے ختم کروں گا میں نے کل ٹی وی پہ دیکھا اکشے کمار کا انٹروی ہو رہا تھا اکشے کمار سے اس نے انٹروی سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ یہ جو جب آپ نے اگر آئے تھے انگلینڈ سے ملٹری اگر آئی تھی تو انہوں نے کیا اچھا کام کیا تھا تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا اس نے کہا کہ دیکھو کہ وہ آئے تھے انہوں نے ہمیں کچھ دیا بھی اور یہاں سے ہمارے سے کچھ لے بھی گئے تو یہ نہیں کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ دینا کچھ لینا یہ نہیں ہونا چاہیے ہونا یہ چاہیے دینے والا ہونا چاہیے بس ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ جب آپ یہ منٹریٹ رکھیں گے کہ آپ نے دنیا کو کچھ دینا ہے وربلی فنینشلی فیزیکلی آپ نے اس کی پرابلم کو حق کرنا ہے بہت شکریہ تو نہیں تو یہ دنیا کے مسائل سے جدے ہدای تی وی کا بہت شکریہ کہ وہ ایسے ایسیو لے کے آتے ہیں اور جو بہت ہی انڈر دا کارپٹ ہوتے ہیں اور پبلک کو عام نیوزوں میں آپ یہ چیزیں ڈسکشن نہیں سنیں گے یہ جو ٹاپک آپ لے کے آتے ہیں آپ دیکھ لیں نہیں لے کے آتے دوسرے چینلوں کے اوپر تو آپ کا بہت شکریہ اور ڈائٹل کی ٹیم ہے میں اس کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ اور اس مسلمسہ کو ہائلائٹ بھی کرتے ہیں اور ہماری جیسے ناکس رائے جو ہم تجویز دیتے ہیں کہ یہ اس کا حل بھی ہے اس کی طرف بھی ہو ساتا ہے کہ گورنمنٹ ہے اس کی طرف توجہ دیں بہت شکریہ میری بہن مجھے ٹائم دینے گھر سوری کہ میں نے آپ کا بہت ٹائم لے لیا جزاکم اللہ خیار ناظرین ہمارے پروگرم کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے اور آپ سے مجھے ظاہر ہے ماشاءاللہ میں ہی کہنا چاہ رہی تھی کافی دیر سے کہ روٹ کاؤز کو ختم کرنا زیادہ ضروری ہے ایسی مائیں ہمیں موشے کو فراہم کرنی ہیں جو ذہنی طور پر نومل ہوں جن کے اندر پوزیٹیویٹی زیادہ طور پر پائے جاتی ہو جن کے اندر جو ہے جن کو کیونکہ ہمارا موشے تھوڑا سا میل ڈومینیٹنگ ہے تو اس میں تھوڑا سا مردوں کو یہ کرنا ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اچھی ماں جو ہے وہ اچھے جنریشن کی ایک اچھی قوم کی ذمہ دار ہوتی ہے تو ماں کو تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں کہ پوزیٹیو انوائرمنٹ دینی کی ہمیں ضرورت ہے اور پھر یہ ہوگا کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ اسی کے ساتھ میں یہ بھی ضرور کرنا چاہوں گی کہ ہمارے بچے ہیں جو جوان ہو رہے ہیں جنہوں نے زندگی میں قدم رکھ چکے ہیں جو earning کی طرف جا رہے ہیں کما رہے ہیں jobs کر رہے ہیں اور شادی کر رہے ہیں کرنا چاہ رہے ہیں جن کی ریسنٹی شادیاں ہوئی ہیں ان بچوں ایک اچھی training کی ضرورت ہے ایک اچھا یہ چیزیں جن کو ہم پہلے values کے آڑ میں جسے جسے کارپیٹ انڈر فریب کرتے ہوئے آئے ہیں ہمیں ان کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے ہم ان کو guide کرنے کی ضرورت ہے ہم ان کو train کرنے کی ضرورت ہے بچہ پیدا کرنا اور بچے کو بڑھانا بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں یہ ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر فوقیت دی ہے آپ بہت اور آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری آئیت ہوتی اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دینا ہوتا ہے لہٰذا اپنی فیملی کو سب سے پہلے بضبوط کیجئے جب آپ میک شور کر لیں کہ ایک ایسا فیملی انوارمنٹ بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں جس پر پوزیٹیویٹی زیادہ ہے تو پھر ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھے گا اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی